بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لے جی ایک بار پھر دوستوں کے لئے جو ادنان بھائی کے پاس آئے ہیں ادنان بھائی نے فون کیا ہے کہ یار کچھ پرندے فارسل کرنے ہیں میں نے جوڑوں والے تو آگے درہ ویڈیو بنا لو تو ادنان بھائی کے پاس ویزٹ کی ہے اب آپ دوستوں کو پرندے دکھاتے ہیں بڑے ہی اوتسٹینڈنگ پرندے ہیں ساری جوڑوں والے پرندے ہیں یہ جی چیک کریں لے جی ادنان بھائی کے یہ جوڑوں والے پرندے ہیں یہ ادنان بھائی ٹھیک ٹھاک یہ ذرا بھائی نکل ہو یہ نا یہاں سے پرندے بھائی نکل جائیں لے جی اب اندھر آگے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پرندے ہیں سارے ادنان بھائی نے جو سیل کرنے ادنان بھائی یہ جوڑے جوڑے ہیں یا کوئی نار ہے کوئی مادی ہے کوئی پٹھی ہے کوئی پٹھی ہے بڑے چھوٹے میکس ہیں لے جی یہ جوڑے ہیں تقریباً کر لیں لگے لگائے ہوئے جوڑے ہیں یہ چیک کریں جی پرندے یہ دنان بھائی شوک کروائیں ذرا یہ پرندہ مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ وائٹ سامنے جو بیٹھا ہوئے سب سے پہلے اس کا شوک کروائیں ذرا وہ وائٹ جو کبوتر ہے بڑی آؤٹسٹینڈنگ اس کی سٹینڈ بڑا پسندہ ہے یہ پہلا کبوتر آپ دوستوں کو شوک کرواتے ہیں جو بھائی نیا شوک کرنا چاہتا ہے جوڑے بنانا چاہتا ہے ہے وہ بہی رابطہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی اچھا جو ہے نا چانس ملا سمجھ لیں بھائیوں کو یہ اس کی آنکھ چیک کرے کیا آؤٹسٹینڈنگ آنکھ ہیں اس کی ٹھیک ہے پرش کا شوک کروانا تسلی سے شوک کروائیں گے پر دکھانا بھائی تسلی سے شوک کروائیں گے تانکہ دوست یہ نا کہے یار وہ پرندہ اچھے سے نہیں دکھایا وہ اچھے سے نہیں اس کی ٹیل دکھانا ذرا اس کے پنجے دکھانا لے جی ادنان بھائی جو ہیں اصل میں پروازی سیٹ اپ کے لیے بیزی ہو گئے ہیں اصل میں یہ جوڑوں سے جوڑا تھوڑا سا نجات چاہ رہے ہیں جوڑے کم کرنے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ پروازی یہ جی یہ نر ہے یہ جی اس کی مادی یہ ہے ٹھیک ہے انڈین مادی ہے یہ اس کی آنکھ کا شوک کریں لے جی یہ بچے پال رہی ہے پار دکھانا اس کا یہ اس کا پر ہے پنجے دکھانا اس کے لے جی دوستو تسلی سے شوک کریں تاکہ آپ دوست بھائیوں کی سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے چھوڑ دیں بھائی کوئی اور پرندہ دکھائیں یہ انڈین زاک بھی ہیں بڑے بھائی دوست رابطہ کرتے ہیں میں ساتھ کبوتر یقین کرے پیر ہے زاک یہ یقین کرے دوست جو ہیں مجھے ڈیلی بیس پہ پچاس سو فون ڈیلی بیس پہ آتا ہے کوئی جوڑوں والے کبوتر مانگتا ہے کوئی پھڑت کے مانگتا ہے کوئی زاک مانگتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ سب دوستوں کی ریکوئر پوری ہونے لگی ہے جس جس بھائی کو نظر آ رہا ہے بس پرندے اٹھاتے جائیں کیونکہ یہ بار بار موقع نہیں ملتا پر دکھائیں یہ کبھی کبار ایسا موقع ملتا ہے کہ کسی بھائی نے اپنے پرندے جوڑوں والے سیل کرنے ہیں یہ اس کا یہ پر چیک کرے چھوڑ دیں بھائی جن کوئی اور پرندہ پکڑے یہ والا کبوتر پکڑے یہ ٹیڈی وہ جا رہا ہے لے جی دوست بھائی تسلی سے شوک کر لیں جانب بھائی کتنے جوڑے ہیں یہ تقریبا سات جوڑے ہیں لگے لگائے جوڑے ہیں انڈے بچوں کی گرنٹی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی آنکھ کا شوک کریں بڑے اچھے پرندے بھائی جن جوڑوں والے ایدران بھائی کے اپنے ذاتی جوڑے ہیں چھوڑ دیں بھائی جن اپنے ان کے ذاتی جوڑے ہیں یہ کبوتر پکڑے شایدتی ادران بھائی کے جوڑے ہیں اپنے گھر کہ وہ سیل کر رہے ہیں یہ کوئی باہر سے لائے وے پرندے نہیں آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا ان کو ذرہ بھی کلر نہیں ہے بلکل صاف شفاف ہیں یہ اس کی آنکھ کا شوک کریں پر دکھائیں یہ پرانے کبوتروں میں لگ رہا ہے مجھے یہ چیک کریں جی ٹھیک ادنان بھائی چھوڑ دیں یہ یہ مادی پکڑے یہ جو کھڑی ہے پینتیس والی کونسی ہے یہ جی ایک پینتیس والی فی میل بھی ہے اس میں اصل میں بیسیکلی یہ جوڑا ہے ٹھیک ہے یہ نہ رہے یہ اس کی فی میل ہے جوڑے اصل میں سارے لگے ہوئے ہیں یہ چیک کریں لگے لگائے جوڑے ہیں پر دکھائیں اس کا ٹھیک ادنان بھائی چھوڑ دیں لیں جی یہ زیرہ کبوتر دکھانا یہ بھائی کے جو ہے نہ تقریبا سات جوڑے ہیں لگے لگائے جوڑے ہیں انڈے بچوں کی گرنٹی ہیں اور بچے بھی اڑاتے رہے ہیں کیونکہ بھائی کے پاس آج کے تو یہ پڑے ہوئی نہیں ہے کافی عرصے سے پڑے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ بھی بچے پال رہے ہیں زیرہ کبوتر ہے بڑا اچھا پار دکھانا اس کا یہ اس کا پلہ چیک کریں کتنا بڑا کندہ ہے اس کا چھوڑ دے دنان بھائی یہ چیک کر لیں جی اس میں انڈین زاکھ ٹیڈی پینتیس والے تقریبا سارے کبوتر مجود ہیں لیں جی دوستو یہ پرندے ہیں تقریبا سات جوڑے ہیں ٹھیک ہے جی ادنان بھائی کیا ان کے کوئی ریٹ شیٹ ہے جی ادنان بھائی جی ادنان بھائی جی ادنان بھائی جی اور جو بھائی سارے لے گا پرندے جی سارے جوڑے لے گا اس کے لئے پندرہ سو روپے پار اور فائنل ہوگا جی جو بندہ سارے برندے لے گا اس کے لئے پندرہ سو روپے پار اچھا ادنان بھائی اگر کوئی بھائی کہتا ہے مجھے صرف یہ پینتیس والا جوڑا چاہیے یا صرف ٹیڈی جوڑا چاہیے یا صرف کسوری جوڑا چاہیے یا صرف زاک جوڑا چاہیے تو کیا اس کا کیا حساب ہوگا یہ بھائی جوڑا ہوگا چار ہزار پے ان میں سے کوئی بھی جوڑا نکالے گا وہ چار ہزار پے کا جوڑا ہوگا جی اگر کوئی بھائی پیر سلیکٹ کرتا ہے تو وہ چار ہزار کا پیر ملے گا ٹھیک ہے باقی ادنان بھائی کا نمبر آپ کو بتا دیتے ہیں آپ نے ادنان بھائی سے کنٹیکٹ کر کے ان کے ساتھ جو بھی ڈیل آپ کی کرنی ہوگی وہ آپ نے خود کرنی ہے جی ادنان بھائی آپ اپنا نمبر شیئر کر دیں 0300 پورا 410忘 217 یہ ادنان بھائی کا نمبر ہے اس کے علاوہ بھی ادنان بھائی سے پکڑ کے کبوتر جوڑوں والے جو بھی آپ بھائیوں کی ریکوئر ہوگی انشاءاللہ ادنان بھائی آپ کو پوری کر کے دیں گے کیونکہ ان کے پاس تقریباً لیڑ دو سو کبوتر پڑا ہے تو انہوں نے سیل کرنے ہیں ان میں کافی زیادہ پرندے سیل کرنے ہیں تو جس بھائی کی سمجھ میں آئے وہ آپ تک کر کے ان سے کونٹیکٹ کر کے پرندے پر چیز کر سکتا ہے ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ